بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب اب تک کی جو بڑی خبریں اور اپ ڈیٹس ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو خان نے تحریک انصاف کی ٹیم میں تبدیلی جو سیاسی قیادت ہے اور وکلا ان کے معاملات بدلے ہیں اب جو تحریک شروع ہونے جاری اس پر مشاورت فائنل ہوگی بارہ اپریل سامنے آگی ایک طرف طاقتوار لوگ مائنس عمران کے فارمولے پر عمل کر رہے ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف کی صفوں میں تحاد اب لازمی ہوگیا عوام کا دباؤ اب بڑا ضروری ہوگا اور سوشل میڈیا کو لوگوں کو بھی تگڑا ہونا ہوگا اڈیالا جیل میں امریکی وفتی ایک آمد بھی ہوئی اس کی تفصیل کیا وہ کیوں گئے وہاں آسف علی زرداری کی بھی بڑی اہم ملاقات آج ائر چیف مارشل سے ہوئی اور اڈیالا جیل میں آج بیریسٹر گور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز یہ عمران خان سے ملے جو سیاسی کمیٹی ہے اور شیرفزل مروت کا جو سوشل میڈیا کا ایک معاملہ تھا وہ بڑا اہم معاملہ اس پہ بھی بات ہوئی اور ایک بڑے لوٹے کی بھی آج خان سے ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شینی مزاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لس سے نکالنے کا حکم ہے یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے گجران والا این اے اکیاسی میں جو نون لی کے جتائے ہوئے میدوار کا ایک عجیب و غریب کے اس لاورہی کورٹ میں جسٹر شاید وحید کے پاس اور قاضی صاحب کی سماعت کا بڑا بلندر قاضی نے چھے ججز کا خط پڑا ہی نہیں اور تصدق گلانی نے بھی قاضی کو شرمندہ بھی کیا اور سائفر کی سماعت میں بڑے اہم معاملات اور آزم سواتی بھی آج جوڈیشل کمپلیکس میں جج کے سامنے سرندر کر کے اشتہاری کا سٹیٹس ختم کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور ایک انٹرنیشنل خبر بھی آپ کو دے دوں جو ایران اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں اپنے سفارت خانے کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر ہونے کی تیاری ہے وہ سی ای اے نے اناؤنس کیا ہے ابھی چل رہی ہے یہ خبریں ساری اس کی تفصیل میں آخر میں آپ کو کوشش کروں گا سائفر کے لیے کے سب سے پہلے جو سماعت ہے وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں میاں گل حسن اور چیف جسٹس آمیر فاروق کیس سننے خان اور شاہ محمود کی سزا کے خلاف جو اپیل ہے اس پر سماعت تھی بیرسر سلمان کے دلائل تھے اب اس میں ہاتھی تو نکل چکا ہے اب دم صرف فسی ہوئی ہے اور سلمان سفدر تو کہہ رہے تھے کہ بڑی منت سے ہم نے دلائل دی ہمیں عیدی دیں لیکن آمیں فاروق کہتا ہے کہ قانونی تقاضے ضروری ہیں پروسیکوشن کے دلائل کو جتنا مرضی ٹائم چاہیے وہ دیں گے چاہے عید ہو نہ ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا جو اس کیس میں دفعات لگی ہوئی ہیں اس میں عدالت معاونت مانگ رہی ہے لیکن یہاں سب سے جو اہم نکتہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سائفر کو جب ڈیکوڈ کیا گیا تو اس کی آٹھ کاپیاں بنی تھی مختلف لوگوں کو دی گئی آزم خان کا بیان تھا کہ میں نے خان کو کاپی دی اور وہ کاپی میں نے دوبارہ مانگی تو مجھے پڑا چلا گم ہوگی اب سلمان صفدر کا اس پہ بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ جو ڈاکومنٹس لاپروائی اور جان بوجھ کر گمانے کی دونوں شکوں میں خان کو سزا ہوئی دونوں میں یاد رکھیں لاپروائی میں بھی اور جان بوجھ کر بھی دونوں میں عامر فاروق اس میں کہہ رہا ہے کہ دونوں پہ سزا نہیں ہو سکتی قانون یہ ہے آزم خان کا بیان بھی یہ واحد گواہ ہے سائفر کا اگر اس کا بیان نکال دے تو پھر سائفر کیس میں کوئی اور دوسری گواہی موجود نہیں سلمان صفدر نے کہا کہ عام طور پر سائفر کا جو رول ہے وہ ایک سال کے اندرہ کو کاپی واپس کرنا ہوتی ہے خان کو لیکن انہوں نے سات مہینے کے بعد ہی سزا سنا دی باقی سات کاپیاں سترہ مہینوں کے بعد واپس آئیں اور یہاں پر ایک اور جو بڑا اہم نکتہ جس پر جیجز ڈر بھی گئے کہ اس کی ورکنگ کے لیے سائفر کے لیے ایک پوری بقاعدہ کتاب موجود ہے جس میں قانون موجود ہے اس کتاب کا جب حوالہ دینے کے لیے بات کی تو جیجز کہتے ہیں اس کا نام بتائیں تو جو دوسرا پروسیکیوٹر تھا اس نے کہا یہ بڑا کلاسیفائیڈ میٹرز ان گرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کتاب اس کا نام نہیں لے یہ بڑی ٹاپ سیکرٹ ہے اب سائفر کے معاملے کو دیکھا کیسے جاتا ہے اس میں سارا کچھ لکھا ہوئے اب یہ ٹاپ سیکرٹ معاملہ عدالت میں کھلنے کو ہی روکنا چاہتے تھی اب اس کی کاپی نہ تو ٹرائل کوٹ کے جج کو دی گی نہ کسی ہائی کوٹ کے جج کو دی گی اب یہ معاملہ یہاں پس چکا ہے اب 16 اپریل تک جو ہے وہ عید کے بعد اس کیس کو ملتوی کیا گیا اور آمیر فاروق کے الفاظ تھے کہ اگر الزام ثابت ہو ہوا تو بھی سزا دو سال بنتی ہے یہ نکتہ میں اس پورے کیس میں دیکھ رہا تھا سن رہا تھا کہ دو سال اب دیکھیں یہ کیس امریکہ سے بنا ہے یاد رکھی گئے اس کیس کو کھینچا جا رہا ہے اور اس کی میں آپ کو بڑی اہم وجہ بتاتا ہوں اور اس کی بھی وجہ آج چار اپریل ہے ظلفکارلی بھٹو کی آپ کو بتا ہے برسی ہے سفید ہاتھی یعنی امریکہ اس وقت بھی بھٹو سے ناراض تھا جس طرح آج خان سے ناراض ہے بھٹو کے اندر خامیاں تھیں بہت سری اس میں کوئی شک نہیں عجوب خان کے دور میں آٹھ سال اس کا وزیر بھی نہ مارشلہ کی پیداوار بھی کہا جاتا ہے لیکن ظلفکارلی بھٹو کے کارنامے بھی بہت ہیں اس کا اصل جرم جسے سمجھا جاتا ہے وہ اسلامی دنیا کا پلیٹ فارم آپ ایک تاریخی تصویر شاید میرے چل رہی ہوگی امت مسلمہ کے رہنما دیکھیں سعودی عرب کے شاہ فیصل لیبیا کا صدر قضافی فلسطین کا یاسر رفات یہ تمام لوگ یہ صرف صرف ظلفکارلی بھٹو کو نہیں ان تمام لوگوں کو راستے سے ایک اکر کے ہٹایا گیا OIC جو کہ ڈیڈ عرب مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے لیکن ان کے آپ کو پتہ سوائی جلاس کے کبھی کچھ ہوا نہیں ظلفکارلی بھٹو شاہ فیصل قضافی اور یاسر رفات یہ مل کر سوچ رہے تھے معاملہ کیا حل کرانا تھا مسجد اقصہ کا معاملہ اسلامی بینک بنانا ایران اراک کیا اس وقت جنگ تھی وہ ختم کروانی کشمیر فلسطین کا معاملہ اور پھر صدام حسین کو کوئیت سے نکالنے والے سارے معاملات تھے وہ اب یہ وہ بات میں آئے تھے یہ تمام جو مسلمہ والے کے سربراہ اکٹھے ہوئے تو سفید ہاتھی نراز ہوا امریکہ نراز ہوا شاہ فیصل کو شہید کیا گیا اور یاد رکھے شاہ فیصل وہ بندہ تھا جس نے پاکستان بنگلہ دیش کے بلکہ تعلقات قائم کروائے تھے شیخ مجیب بنگالیوں کو حج پر بیجنا چاہتے تھے تو شاہ فیصل نے اشارت رکھی دی پہلے آپ پاکستان سے تعلقات بنو پھر اس کے بعد یاسر عرفات کو زہر دیا گیا کذافی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں گوگل پہ جاگے تصویریں وہ دیکھیں ظلفکار لی بھوٹو جس کی آج برسی ہے جس انداز میں ڈکٹیٹر زیاؤلحق نے بھوٹو کے ساتھ ظلم کیا آپ لوگ وہ پڑھ نہیں سکتے بھوٹو کے آخری دن کی وہ کتابیں پڑھیں آپ کو اندازہ ہو کس قدر ظالم لوگ تھے خان کا بھی اصل معاملہ یہ ہے خان کی قید میں وجہ سیاسی نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں سیاسی کیسز ہیں وہ بھول جائیں یہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کی وہی بارداد ہے اندرونی غدار تو موجود ہے جس وقت زیاؤلحق مل گیا تھا اب دیکھیں خان کر کے رہا تھا خان بھی وہی کر رہا تھا خوبیہ دنیا کو سمجھا رہا تھا یمن کو جنگ سے نکال رہا تھا ایران اور سعودی عرب کی صلح قرار تھا جس طرح شاہ فیصل نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو جوڑا خان نے وہی معاملات سارے کی جو بھٹو کے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ وہی معاملہ خان کے ساتھ بھی کرنا چاہتے تھے کیونکہ سفید آتی پھر نراز ہو گیا بائیڈن حکومت نراز ہو گی خان کی حکومت گرائی آج اسے جیل میں بغیر کسی گناہ کے دو ست تر تالیس دن ہو گئے ہیں اب پاکستانی بریشان ہے خان کی رہائی پر اور اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں خان کو عذیت دینے کی کوش وجہ بشرا بی بی شدید ترین تکلیف پر برداشت کر رہی ہے خان کے ورکرز جیلوں میں خواتین جیلوں میں پارٹی توڑی یہ تمام لوگ سٹرگل میں جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں لیکن پاکستانی یہ بھول جاتے کہ خان کی قید اگر دنیا میں کوئی شخص کسی اختیار میں ہے تو وہ خود عمران خان ہے آج اگر وہ چاہے تو یقین کریں خان گھنٹوں کے اندر عید اپنے بچوں کے ساتھ منا سکتے ہیں کرکٹ کی سیریز لارڈز میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں برطانیہ جا سکتے ہیں امریکہ جا سکتے ہیں کینیڈا دبئی ابوزہ بھی آپ دنیا کا نقشہ رکھیں جس ملک پر وہ انگلی رکھے گا خان اگلے کچھ گھنٹوں میں اس ملک میں آپ کو نظر یہ اگر گھنٹی دے کے کہتا ہوں یہ امران خان کی قید اپنے اختیار میں ہے آپ یہ کبھی نہ سوچے کہ اسے کسی نے قید کیا ہوا ہے وہ خود قید میں رہ کر آپ کو آزاد کر رہا یہ وواید شخص ہے جو آزاد ہے اصل قید تو ہم لوگ ہیں کوئی ضمیر کا قیدی ہے کوئی انصاف کا قیدی ہے کوئی رول آف لاو کا قیدی ہے قانون کا قیدی ہے سیاست اور جمہوریت کا قیدی ہے پاکستان کی امام مظلوم ہے یہ دنیا کے تمام مظالے میں کٹھے کریں مہنگائی بیروزگاری کرپشن نانصافی یہ سارے کے سارے بے گناہ قید ہے پاکستانی اصل قید میں آپ لوگ ہیں خان نہیں ہے تحریکین صاحب میں جو آج آپ رانگ نمبر ڈھونڈ رہے ہیں یہ ذرا غور سے سمجھیں دیکھیں ظلفکار علی بھٹو کے جو معاملات کو آپ پڑھیں بینظیر بھٹو کی شہادت پڑھیں اس کے مین مرتضاء بھٹو اس کے خاندان کے ساتھ جو ہوا اسے دیکھیں اور آج دوہزار چوبیس میں پیپلز پارٹی کو زرداری کی سیاست کو دیکھیں پھر آپ تحریکین صاحب کے کسی شخص کو برا بھلا بھی نہ گئے گی کوئی وجہ بھٹو کا نواسہ زیا کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے فیصل وارڈا پیپلز پارٹی کا نامزد امیدوار ہو سکتا ہے نواز شریف کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پیپلز پارٹی اقتدار میں آ سکتی تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مزت خان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے بلابل نواسہ ہے اس کی ماں کے قاتلوں کو اپنے نانا کے قاتلوں کو اپنے مامو کے قاتلوں کے ساتھ اس گھٹیا سیاست کے جلے گلے لکا رہا ہے تو کبھی کبھی آپ یہ سوچیں آپ بھی سوچتے ہیں یہ مروسی سیاست چاہید اس خطے کا بہترین حل ہے لیکن نہیں بلابل وارسہ ہے بھٹوک اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں شہباز شریف کو پتہ ہے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا اور ڈگی میں چھپ کے پھر بھی ملتا رہا مریم کو پتہ ہے کیا کیا وارداتے ہوئیں وزارت عظمہ کے لئے سارے کے سارے لیٹ گئے ابھی نواز شریف کو ویڈیا دیکھیں رانہ محمود الحسن کو ووٹ ڈالتے ہوئے اس کی پارٹی چھوڑ کر گیا نواز شریف پھر بھی اسے ووٹ ڈال ہے اور شہباز شریف کی آنکھوں میں آنسو دے تقریبا وہ کہہ رہا ہے نواز شریف کہتا ہے جی بڑے بھوجل دل سے میں آپ کو رانہ صاحب ووٹ ڈال رہا ہوں ایسی مجبوریاں لوگیں اور خان اسی لئے دیکھیں سیاست کے لئے مجبور نہیں ہے نہ وہ اقتدار کے لئے فسا ہوا ہے خان اقتدار کو حقیقی معنی پاؤں کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا وہ جب چاہے اقتدار میں آ سکتا تھا اسٹیبلشمنٹ یہ بات جانتی ہے کہ خان کو توڑا نہ ممکن نہیں یہ جو بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف خان کے آساب توڑنے کے لئے اسے مجبور کرنے کے لئے اب خان کی کوئی دکھتی راگ ان کے پاس موجود نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی ہار ہی ہے نواز شریف کے لئے بیٹی کا مستقبل زرداری کے لئے بیٹی بلاول بیٹے بلاول کا مستقبل فضل اور امان کے لئے بچوں کا ولی خان کے لئے ان سب کے لئے اپنے بچوں کی سیاست اور مستقبل ہے یہ سب مجبور ہیں خان کو اللہ نے ان تمام مجبوریوں سے بالتر کیا سوائے مشرع بی بی کے خان ابھی کسی اور صورت مجبور نہیں اور ان اس کے ساتھ کسی صورت میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں اب یہ معاملہ حالوں کا امریکہ سے دیکھیں وہاں امریکی پاکستانیوں نے جس طرح شور مچایا جس طرح امریکی سفیر جا کے خان سے ملے ابھی جو خبریں آئیں ہیں اڈیالا جیل میں وفت گئے ویسے تو یہ وہ نور مقدم کیس کے جو قاتل ہے وہ ظاہر جعفر اس کو ملنے گئے ہیں تیس منٹ کی ملاقات تھی یہ اس لیول کی مجرم کو ملنے کے لئے تیار ہے لیکن ان کی کوشش حاصل میں یہ ہے کہ حالات دیکھیں کہ معاملات کہاں ہیں امریکی یہاں موجود ہے دیکھیں ان کا مقصد دی دباؤ بڑھانا معاملات کو ٹھیک کروانا یہ جب ہواوں کا رخہ آپ کو اگلے کچھ مہینوں میں بدلتا نظر آئے گا آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح خود ہی جا کہ خان کو ڈیالا جلسے نکالیں گے کیسے جو عدالتوں سے رہائی ہے وہ خان کی نہیں ہو سکتی یہ تو عوام کے اتجاج جو ہی امریکہ کے مسائل شبری فراز عمر عیوب اسد کیسر بیریسٹر گوران ملاقات جو ہی عید کے بعد کی تحریک کے حوالے سے جلسوں کا شیڈول پہلا جلسہ پشین سے بلوچستان سے اب کچھ لوگ اعتراض کہنا ہے جی پنجاب سے شروع کریں میرے خیال میں یہ بلوچستان زیادہ بہتر ہے دیکھیں پنجاب کے حالات اس وقت بہت خراب ہے ابھی وہ اردو پوائنٹ کے ایک صحافی ملک وسیم اس کے ساتھ دیکھیں گوجرہ میں انہوں نے کیا کیا میں نے ٹویٹ بھی کی آپ دیکھیں اس کی تصویریں وہ ایم این اے کی حمزہ پتہ نہیں اسامہ حمزہ اس کی کانفرنس سوشل میڈیا پس نے صرف لائپ کی دن دہاڑے عوام کے سامنے جس طرح اس کو مبارا گیا یہ گلو بٹ ذہنیت کے لوگ موجود ہیں جو صرف اور صرف پنجاب میں تحریک انصاف کو توڑنا باقی کسی صوبہ میں یہ بربریت نہیں ہے اچھا کیپی میں ہے البتہ ایک معاملہ مجھے یاد آگیا اور یہ میری خواہش ہے کہ علی امین گنڈاپور تک یہ بات پہنچے ورنہ ان کے بھائی بحس فیصل سے میری براہراز سے درخواست بھی کروں گا مردان سے ایک شخص زاکر جو واقعی زاکر ہے حافظ ہے اس پر مظالم کی انتہا دیکھیں آپ کی حکومت ہے وہاں مردان کے زاکر کے پہلے سسر کو اٹھایا گیا اس کے چھوٹے بھائی حافظ قادر اللہ کو نامعلوم لوگ انقواہ کیا تو یہاں علی امین گنڈاپور اور تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا کہ اگر ان کی حکومت میں ان کی یہ لوگ محفوظ نہیں تو پھر حکومت کا کیا فائدہ پھر پنجاب میں گلا کس بات کا کر رہا تو پنجاب میں تو مانتے ہیں علی مادل شیخ نے چکا بھیڑیوں کی حکومت اب کوئی درست کا ان کے سینے میں تو کوئی دل نہیں رمضان کے مہینے میں ظلم اور فستائید لیکن کے پی میں روکیں چاہے ملک وسیم پنجاب میں ہو یا زاکر کے پی میں ہو یہ پاکستان میں نفرتوں کا ایک سبب بنا رہے ہیں اور ان کی نحوست کی وجہ سے پورے پاکستان میں جو نظر آ رہے ہیں دیکھیں پنجاب میں جو تحریک انصاف نے معاملات آخر میں رکھے ٹھیک ہے یہاں پر بہت کچھ کرنے کے بھی ضرورت ہے عدالتوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں تحریک انصاف اپنے اور بار اپریل کے بعد یہ اب آپ کو پتہ نظر آئے گا سارے معاملات لوگوں کو تھوڑا صبر کرنا ہوگا کیونکہ یہ معاملات اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگی اتنی زیادہ محاث کھلے ہوئے اور ہر محاث پہ اس وقت جو موجودہ سیاسی قیادر میرا نہیں خیال کیونکہ لڑنا ممکن ہے اور تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا آٹھ تو دیکھیں خان نے بھی سیاسی رینماؤں سے ملاقات میں سوشل میڈیا کے ٹائگرز ان کی جدو جہد کو سراحہ ہے اوفیشل ٹیم کی کارگردگی وہ بہترین قرار دیا اور یہ بڑا اچھا ہے میں شیر افضل مروت کی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے خان نے سوشل میڈیا ٹیم بند کرنے کا حکم نہیں دیا جو ہی خان حکم دے میں بند کر دوں گا تو خان کا حکم سارا آنکھوں پر یہ اچھی بات ہے اسی رینماؤں کا حق ہے ماضی میں جانگیر تیرینو ایک ڈاکٹر صاحب جو ان کے آپ کو پتا ہے بیس پچھے ہزار پر پروموشن کرتے تھے تو خیر یہ تحریکین صاحب کون درونی معاملہ ہے اب کازی صاحب پر تھوڑی بات ضروری ہے کیونکہ صدیق جانے تقاف میں ہے اس لئے ضروری ہے کازی صاحب کی وارداتوں کو منظر عام پر لانا ہمارا فرض ہے یہ پاکستان کے تمام مسائل کی اس وقت جاڑے ہیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں ان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں یہ واردات کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں پہلے پہلے پہنچ جاتے تھے یاد ہوگا آپ کو سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرتے تھے ہر بینچ میں اٹھ کے چلے جاتے تھے جب عمر بندیال چیف جسٹس تھا ایک اختلافی نوٹ لے کے افراد تفریح پھیلا دیتے تھے یہ عمر بندیال سے زیادہ تاقت وقت ہے کاشا اجاز الحسن اور مظاہر النکوی بھی موجود ہوتے تو قاضی صاحب یہ وارداتیں نہ کر سکتے ہیں یہ چھے جزیز خط پڑھنے کو تیار ہی نہیں انہوں نے مظالم پر مٹی پاو واردات کی ہوئی ہے اور دباؤ ان پر شدید ہے بہت شدید دباؤ اس میں کوئی شک نہیں جس کا اظہار یہ اپنی سماعت میں بھی کرتے ہیں جو خوشی کی بات ہے اور یہ دیکھیں یہ نہیں صرف اور بھی بہت سارے لوگ دباؤ کا شکاہ رہے اسی لئے تو ٹوٹر ریکس کھول نہیں رہے نون لے کے لوگ یہ آپ دباؤ پر نظر آئے یہ جو دباؤ میں آدھا سچ بول رہے ہیں جو اس وقت پورے جھوٹ سے خطرناک ہیں عوام کے سامنے مظلوم بھی بننا چاہتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ عدم اعتماد خان کے خلاف ہم خود لائے ہمیں کہتے ہیں جی حکومت لے لو بھئی آپ نے حکومت بندہ پوچھے کیوں بلیک میل ہوئے آپ حکومت لینے کے لئے بہرحال عید کے بعد ان کا بھی ایک فارور بلوک آپ کو نظر آتا سامنے آئے گا خاکان عباسی کی جو نئی سیاسی جماعت ہے وہ بھی میدان میں آ رہی ہے ویسے تو الیکشن سے پہلے معاملہ شروع ہو چکا تھا لیکن اب بھی نہیں کی جو نئی جماعت ہے اس میں وہ تمام لوگ نظر آئیں گے جو کہتے ہیں انہیں ہرایا گیا زبردستی جن لوگوں یا تو پینتے سال بعد اس کی نواز شیف کی سیاست سمجھ جائی چود نصار ہویا مفتا اسماعیل زبیر عمر مفتا عباسی نواز کھوکر وہ سارے لوگ ہیں یہ پوری ایک بلوک بنا کر آپ کو سامنے نظر آئیں گے اور ان لوگوں کا بڑا اہم کردار ہوگا اور یہ اس کی وجہ بھی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک تو مظلوم بھی بننا ہے اپنی سیاست بھی بجانی ہے اور جس طرح ان لوگوں کو حکومت سے نکالا گیا لایا گیا یہ جانتے ہیں سارے معاملات اس لیے یہ کھڑے ہو کر لڑیں گے بھی میدان میں اور یہ معاملہ آگے چل کے بہت سری چیزیں ٹھیک بھی کرے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بہت سری چیزیں ایسی ہیں جو قبل وقت نہیں بتانی چاہئے انشاءاللہ اگر کسی وی لاغ میں اس کا ذکر ہوگا اپنا خیال لکھیں مجھے اگلے وی لاغ اسرائیل اور فلسطین کے جو معاملہ آئیران وہ میں اگلے وی لاغ میں خبر کروں گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ